اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پیار اگر آج ہم لاست 3 چپٹرز انگلیش پروز کے جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کے ایمزی کیوز کیونکہ 50% آپ کے پاس ایمزی کیوز آ رہے ہیں تو دراصل یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ایمزی کیوز یہ یوں سمجھ لے ایک سیمپل بھی ہیں ان ایمزی کیوز کا جو میں پی ڈی ایف میں پروائیٹ کرتی ہوں لیکن اووویسلی ایک ڈیفرنس کریئٹ کرنا ہوگا ان بچوں کے درمیان کے جو مجھ سے کچھ ریزنبل پرائیس میں ایمزی کیوز پرچیز کرتے ہیں اور دوسری وہ سٹیڈنٹس جو کہ میں ویڈیو سے سیکھتے ہیں تو اب یہ جو میرے آپ کو ایمزی کیوز دیئے ہیں یہ ان چند ایمزی کیوز میں شامل ہیں جو کہ میں نے ایڈ کیے ہیں ورنہ جو میں پی ڈی ایف میں پروائیٹ کرتی ہوں تو اس میں یور وائز ایمزی کیوز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید جو مجھے لگتے ہیں کہ ایمز کیوز ضروری ہیں وہ میں ایڈ کرتی ہوں اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پوہم میں میں ایسا نہیں کروں گی کہ سب میں چیپٹر وائز جیسے اس میں دیئے ہیں ویسے دوں گی میں مکس آپ کو دوں گی تو اب اوویسلی میں نوٹس میں ایسا نہیں کروں گی نوٹس میں میں نے پوہم وائز دے رکھیں کہ سیون سٹیجز آف مین کے یہ ایمزی کیوز مجھے لگتا ہیں کہ آنے چاہیں گے اس کے علاوہ دوسرے ایم سکیوز وہ جو کے پاس یہ میں پوچھے گئے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپشن سیلیکٹ نہیں کر رکھا اس میں وہ وجہ یہ ہے کہ جب ویسے تو میں وربلی آپ کو ویڈیو میں بتا رہی ہوں لیکن جب آپ جیسے مجھ سے پرچیس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کی موجود ہوگی اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اگر میں اپشن سیلیکٹ کر دوں گے تو آپ خود سے نہ ریڈنگ کریں گے نہ کچھ اور پر نہیں دیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آنسر کی پہلا جو ایم سکیوز کو سالف کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ چیک کر رہے ہیں کتنے پانی میں ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خود کی پرپریشن ہوتی ہے وہ آپشن سیلیکٹ کیا ہوا ہو پہلے سے تو اس میں مجھے اتنے سوٹیبل نہیں لگتا ہے پرپریشن کے حساب سے بچہ ایک ذہن بن جاتے کہ اس کا آپشن یہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور جہاں نہیں ہو سکتا تو چلے گئے پاکستان in the modern world کہ ہم ایم سکیوز کرنے جا رہے ہیں first ایم سکیوز is the writer میں نے پہلے ہی آپ کو بتا رکھا ہے کہ جو writer کا introduction ہوتا ہے it is the most important thing اس ایم سکیوز لاجبی بننے ہی بننے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو vocabulary آپ کو چھوٹی سے دی گئی ہوتی ہے chapter کے end میں تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار کمس کم پڑھ لیں کیونکہ اس سے بہت سارے کام ہوتا ہے جیسے کہ آپ سے ایم سکیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے یا آپ کو sentences بنانے کو کہہ دیا جاتا ہے اس پر جب peer of words آتے تو اس میں it might be possible کہ پوچھ لیا جائے تو چلے پاکستان in the modern world is written by لیاقہ دلی خان option A لیاقہ دلی خان was born on 1st October 1895 option A he died on 1st October sorry 16 October 1951 option B لیاقہ دلی خان became the first prime minister of Pakistan in the year 1947 option C لیاقہ دلی خان worked tirelessly in all india muslim league as honorary general secretary option A پاکستان in the modern world is a speech delivered by لیاقہ دلی خان in the year 1950 at university of kansas یہ تو بہت easy ایم ساپ کے لئے number 6 کیونکہ harvard university or legal university ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے تو obviously university of kansas ہوگا لیاقہ دلی خان delivered his speech in the university of kansas of america لیاقہ دلی خان is commonly known as شہید ملت یہ تو بہت ہی common ہے آپ پتہ ہی ہوگا شہید ملت college بھی ہے شہید ملت road بھی ہے لیاقہ دلی خان کے نام بھی ہے لیاقہ دلی خان was assassinated یعنی کہ ان کا murder جو کیا گیا تھا at public meeting in raul pinli option B لیاقہ دلی خان received education from alikar university oxford university and inner temple یہ option C polytheist means believer in many gods monotheist means believer in one god option C muslims feared that under hindu domination their daish would suffer a great setback culture option C chauhanism is a man narrow-minded patriarch option B اب ہم آجیتے ہیں chapter 3 the world as i see it the world as i see it is written by albert einstein option B he is generally regarded as the greatest mathematical physicist option A he gave a theory of relativity option B he was born in Germany in 1879 for some times he taught mathematical physics at zurich switzerland he was awarded nobel prize for the physics in the year 1921 according to einstein we exist for our fellow man option C a man can do as he will but not will as what he will is said by question question answer question answer is what means is what what can answer رائع وارتی گفتی کنید ایسر محلو مجھے پیشتی کنید 4. دیوارد فرن دیوارد فرنید دیوارد فرنید ورائی دیوارد ایسر ورائی دیوارد ایسر ورائی دیوارد هی اراد سبسید ایسر بیرد پبلشت پویمز اور دلائیٹفل سٹوریز آف چیلرن یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آسکر وائلد ہے وہ بچوں کے شاعر تھے تو بچوں کے لئے سٹوریز لکھتے تھے ہی ریسیفت ایڈکیشن فرم ٹرنیٹی کالیج ایڈیل ہسپنڈ لیڈی ونٹر میرز فین ایڈیل ہسپنڈ ایڈیل ہسپنڈ ایڈیل ہسپنڈ ایڈیل ہسپنڈ سنڈنسڈ مطلب کہ پنش کیا گیا تھا ان کو امپریزن کیا گیا تھا تو وہ دو سال کے لئے کیا گیا تھا دہ سٹوری آف ملر اند ہنس اس نرےڈیل بائی لینیٹ اب یہاں پہ کلتینہ کر دیجئے گا کہ وارٹر ایڈیل تے دیکھیں یہ جو لینیٹ ہے جو برڈ ہے اس نے کہانی سنائی تھی نرےڈ کی تھی اور کس کو سنائی تھی کہانی تو وارٹر ایڈ کو سنائی تھی اور بیدھ کٹھ موجود تھی ہنس بائی پرویشن وہاں پہ موجود تھی ملر was a selfish when idleness یونکی سے idleness is a great sin said by Miller یہ ons properties Miller نے کہا تھا ہنس ό Miller promised hu chains to� Guide his کچھ وینت there is no work so delightful as the work for others is said by Miller to give his wheelbarrow there is no work so delightful as the work for others is said by Miller in winter season he gave hands gave his wheelbarrow to now don't have Miller option select Miller option select Miller said to Hans I will give you my wheelbarrow which he didn't give but Hans gave his wheelbarrow to Bergo Master now this is M's M'sQ also becomes Bergo Master his poem what role and profession so this is how the next poem I will discuss the poem I repeat if you want M'sQ 50% I will say I will tell you that you have full consideration and MCQs I will tell you that practice and if you want to take MCQs then do and PST English notes I will clear that PST Urdu notes you will get PST English notes that was PST English discuss discuss allah hafiz words that that can be